دوستو کیا آپ بھی بنانا چاہتے ہیں جب بھی ہم کائن ماسٹر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو جب ویڈیو اس طرح سے چلتی ہے تو نیچے اردو میں لکھی ایک پٹی چل رہی ہو دیا ہے کیا آپ بھی اس طرح کی ایک پٹی چلانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ جو مختلف آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو کافی دیتا پسند آئے گا تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو پٹی ہے وہ کیسے بناتے ہیں تاکہ آپ جب بھی ویڈیو بناو تو اس طرح کی جو پٹی ہے اس کی نیچے آپ لگا سکو آسانی کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے پکس لیب میں چلے جانا ہے ایک اردو کی آپ نے لائن لکھ لینی ہے کچھ اس طرح سے اس لائن میں آپ جو بھی کچھ لکھنا چاہیں آپ جہاں سے آسانی سے لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد جب آپ کی سب کچھ مکمل ہو جائے تو آپ نے ٹرانسپیرنٹ کو پر کلک کرنا ہے اور پیچھے والے بیگراؤنڈ کو آپ نے ختم کر دینا ہے جیسے آپ ختم کر دیں گے جہاں پر کلک کر کے آپ نے اس بیگراؤنڈ کو سیب کر لینا ہے میں پہلے سے اس چیز کو سیب کر چکا ہوں میں اب جاتا ہوں کائن ماسٹر میں اور آپ کو یہ بنانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں آپ نے کائن ماسٹر میں چلے جانا ہے اور ایک نیو فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ نے 16x9 رکھنا ہے یہ رکھنے کے بعد آپ کے سامنے کو اس لیے کہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ ہے کہ پیج اوپن ہو چکا ہے آپ نے یہاں سے ایک ایمیج لینا ہے ایمیج آپ نے لینے کے بعد جہاں پر کوئی بھی آگئے آپ نے ایک ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اپنے مطابق جتنے کے بھی آپ وہ پٹی کی لائن بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بنا لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ بار بار بھی وہ لائن جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھو گا آپ میں کیا کرتا ہوں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں اور جیلو کی جگہ میں اس کو یہاں پہ کیا کرتا ہوں گرین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی سیم اس کو گرین کر لینا ہے یہ گرین ہو چکی ہے اب دوبارہ میں لیئر پہ کلک کرتا ہوں میڈیا پہ کلک کرتا ہوں ایمیج پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک لیئر اٹھاتا ہوں کوئی بھی وائٹ رنگ کی میں نے اٹھا لی ہے اب دوبارہ سے اس کو کلک کرتا ہوں اس کا بھی میں کلر جہاں پر چینج کرتا ہوں اس کا کلر جہاں سے میں یہ والا کلر رکھ لیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو اردو والا وائٹ ہوتا ہے وہ کافی ادھا خوبصورت دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اپنی اردو کی کلر کو بھی چیک کرنا ہے یہاں سے آپ کلک کرتے ہیں کروپ کے اوپر تو کروپ کے پر کلک کر کے اس کو ہم نے چھوٹا کرنا اپنی اردو والی لائن کے مطابق آپ نے کرنا ہے یہاں سے ہم نے چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد میں اس کو چھوٹا سے جہاں سے بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں اتنا آپ نے بڑھا کرنا ہے کہ یہ سکرین کو کواد کر لے اس کے بعد دوبارہ سے میں ملتی کو چھوٹا کر لیتا ہوں کروپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا بہت ہے کروپ کیونکہ ہماری لائن بھی اتنی ہی بنے گی اب یہاں پر دیکھیں اب ہم نے اس کو کروپ کر لی ہے کروپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے لائن میں لگا دینا ہے جہاں پر بھی یہ یعنی کہ آپ نے اس کو فکس کرنا ہو ادھو پر لگ نیچے کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اب میں کیا کرنے ہوں نیچے والے لائن کو بھی یہاں سے میں کھینج کر اپنے ویڈیو کے مطابق جہاں پر چھوٹ دوں گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے جو ٹوٹل سسٹم میں مکمل ہو جو کا لیئر پر کلک کر کے ہم نے اب وہ چیز اٹھانی ہے جو ہم نے پکس لائب میں بنایا تھا تو پکس لائب میں میرے پاس جو فونٹ ہم نے بنایا تھا جس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا تھا اس کو جہاں سے کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے ہمارے ہم اس کو بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کو پہلے اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں کہ اس کو جہاں سے بڑھائیں گے اس کو جہاں سے بڑھاتے جائیں گے اور یہاں پر آ دوستو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہ کریں گے آپ کے سابقے یہ ادھر سے بڑھ چکا ہے اس کو بھی پورا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہیں پورا ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم شروعات میں آتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم نے اس کو اردو والے کو سیلیک کرنا ہے یہ اردو والا اس کے پانباد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاںپے ایک بار آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے یہ کلک ہو چکا ہے چھوٹا سا پھر آپ نے کہا گیا مطابق اس کو تھوڑا سا بہر نکالنا ہے پھر ادھر سے بھی اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے پھر آپ نے در سے بھی زیادہ نکتے کامل لگائیں گے تو آپ کی جو سلائٹ ہے وہ خوبصورت طریقے سے بنیں گے ٹھیک ہے اب یہ تھی کہ میں نے یہاں پہ لگا دیا یہاں پہ لگا دیا یہاں پہ لگا دیا یہاں پہ بھی میں نے اس کو لگا دیا اس طرح سے آپ نے کرتے جانا ہے اور اردو کو بھی آگے کرتے جانا ہے اور ساتھ میں آپ نے سلائیڈ کو بھی اس طرح کرتے جانا ہے آپ نے اتیاز سے بنانا ہے میں صرف آپ کو سمجھانی کے لیے تیز جز بنا رہا ہوں لیکن آپ نے بالکل اس کو آسانی کے ساتھ بنانا ہے آپ تیز بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر سے میں کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے بھی اس کو اس سیاتی طرح سے کر دی جاننا ہے ٹھیک ہے لائن کو ختم ہونے سے پہلے آپ نے اوپر باری جو ہردو کی لائن اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو ادھر میں اس کو ختم کرتا ہوں یہاں سے یہ ختم ہو چکی ہے ختم ہونے کے بعد ہماری سلائٹ بند چکی ہے اس کو ایک بار پلی کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں ہماری پلی ہو چکی ہے جتنہ آپ زیادہ ادھر وقفہ رکھیں گے اتنی زیادہ ہی یہ یعنی کے تیز چلے گی جیتنا کام رکھیں گے اتنی سروح چلے گی یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کلک کر دیں اور جہاں پہ اس کو HD quality میں آپ نے save کر لینا ہے save کرنے کے بعد آپ دوستو next ہم اس لین کو لگاتے ہیں ہمارے پاس save ہو چکی ہے save ہونے کے بعد میں کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھاتا ہوں جیسے کہ یہ والی میری ویڈیو ہے تو میں اس کی جو پٹی یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں تو کیسے لگاؤں گا تو پہلے میں آواز کو یہ دیکھیں میں layer پہ کلک کرتا ہوں layer پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس export میں جاتا ہوں جو ویڈیو ہم نے پیچھے بنائی تھی line یعنی پٹی والی یہ اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آ چکی ہے تو ہم کیا کرتا ہے نیچے کے طرف آتے ہیں یہ ہمارے کروما کی ایک اوپر کلک کر کے کروما کی ہٹا لیتے ہیں ہمارے پاس کروما کی ہٹ چکی ہے اب ہمارے پاس صرف یہ line بچ چکی ہے اس کو میں یہاں سے بڑھا کرتا ہوں بڑھا کرنے کے بعد اس کو نیچے لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے نیچے آ چکی ہے اب یہاں پہ میں اس کو play کرتا ہوں جیسے ہم اس کو یہاں سے play کریں گے نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے پاس یہ line آ رہی ہے اور یہ line مکمل ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس line کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں اور پھر line کو مکمل بھی کہا سکتے ہیں یا شروعات میں ہی آپ بڑے line کی بھی پٹی بڑھا سکتے ہیں تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیا اور چینل کو لازمی سبکرائب رکھیں تک کہ آپ کو اور بھی اس طرح کی لیٹس جنون ویڈیو ملے